ٹائگر ٹری میں جوان شارو خان آئیں گے بم پھیک کر دشمن کو دہلائیں گے چھٹی کا دودھ اور لسی یاد دلائیں گے اور اپنے یار سلمان خان یعنی ٹائگر کو بچا لے جائیں گے پتھان کا یہی کچھ سین ہوگا ٹائگر ٹری میں باکس آفیس ورلڈ وائیڈ کی ریپورٹ کے مطابق بطور پتھان شارو خان کی ٹائگر ٹری میں ایک زوردار اور زبردہ سینٹری ہونے والی ہے سلمان کا کیریکٹر گھنڈوں سے پھیڑے گا گھرا ہوگا ایسے میں شارو خان کسی گیند کی طرح فلور پر بم پھیکیں گے نیچے سے یوں کر کے فلور پر بم پھیکیں گے جیسے ہی جو ہے وہ بم گرے گا وہاں فراتفری مجھ جائے گی شولے والی بائٹ پر شارو خان ہوں گے بم پھیکنے کے فوراں بعد شارو خان ایک ساتھ اس بائٹ پر آئیں گے وہ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے اور سلمان کو اوپر لے لیں گے لکڑی کا پل ہوگا سائٹ کار میں سلمان خان بیٹھیں گے اور شارو خان کے ساتھ دشمن کے بیچ میں سے تباہی مچاتے ہوئے نکل جائیں گے دراصل ٹائگر ٹری وائی ایر ایف سپائی یونیورس کی ایک اور فلم ہے اس یونیورس میں شارو خان کی پتھان ہے ریتک کی وار ہے سلمان خان کی ایک تھا ٹائگر یا پھر ٹائگر زندہ ہے یہ سب بھی ہیں اور ٹائگر ٹری اسی میں ہیں تو اس میں پتھان کے رول میں ہی شارو خان نظر کریں گے سلمان شارو خ ایک ساتھ جوش سے بھر دینے والا ایک ایکشن سیکونس کریں گے جس طرح سے پتھان میں ٹائگر نے پتھان کو بچایا تھا اسی طرح سے ٹائگر ٹری میں پتھان ٹائگر کو بچا کر یہ احسان ہوتا رہے گا ٹائگر ٹری میں جو جیل توڑ کر نکلنے والا سیکونس ہے اس میں سلمان اور شارو خان باڈی بیلڈر ورندر سنگھ گمان سے بڑھتے نظر آئیں گے ایسا ریپورٹ بتاتی ہے اس پر بھی ہمیں جو ہے کافی اپ ڈیٹس اور جو ملتی رہیں گے وہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اس سیکونس کا ہائی سیلنگ پوائنٹ ہے ٹائگر اور پتھان کا بائیک چیز سیکونس بائیک پہ جو ایکشن ہوگا نا زبردست اور جیویرو والی بائیک ہوگی یہ ایک بریج پر پورا طریقے سے فلمائے جائے گا شارو خان سلمان خان کار کے ساتھ شولے سٹائل والی موٹر سائیکل پر نظر آئیں گے شارو گاڑی چلائیں گے سلمان خان سائیڈ میں بیٹھیں گے اور یاڑی اور یاڑی یہ سب کرتے ہوئے نظر آئیں گے ایسی جانکاری ہے کہ بریج ایکشن سیکونس درشکوں کے خوش اڑا دے گا اتنی زبردست طریقے سے اسے ممبئی کے مڈ آئلینڈ میں فلمائے گیا ہے تیس کروڑ روپے کی لاغت سے ٹائگر تھری میں ایک اور سٹوری میں نے کی تھی پھر بتا رہا ہوں ٹائگر تھری میں شارو خور سلمان والا سیکونس لگ بگ پچیس منٹ کا ہوگا اور یہ کسی بھی فلم میں کسی کی سیکونس کے طور پر ایک بہت بڑا چنگ ہوگا اور پتھان میں جو سلمان خان کا سیکونس تھا وہ پندرہ منٹ چھوٹا تھا آٹھ سے دس منٹ کا سین تھا ان کا لیکن سلمان سے دو گناہ سین ہوگا شارو خان کا سلمان کی فلم ٹائگر تھری میں تو شاید اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سلمان کو شارو کی زیادہ ضرورت ہے بنیس پر شارو کو سلمان کی ایسا لوگ کہہ رہے ہیں حالانکہ دونوں ہی شاندار سپر سٹار ہیں اپنا اپنا سٹارڈ ہمیں اپنی اپنی کروڑوں لوگوں کی فین فالوئنگ ہے اور شارو سلمان کو ایک ساتھ ہم نے جب دیکھا تھا نہ پتھان جنوری میں اوہ غدر مجھ گیا تھا اس سین پر آپ سمجھے شارو کی بے سبری سے انتظار ہوگا شارو کا پردے پرانے کے لیے کیونکہ پتھان پتھان کے بعد جوان جوان کے بعد ڈنکی کا ہائپ اور اس بیچ میں آتی ہوئی ٹائگر تھری محول بنا دے گی سٹیڈیم جیسا سینما ہال کے لیے موسیقی